یا وارث حق وارث سلسلہ آلیہ وارثی میں یہ ایک نیایت محرکت الہرہ مسئلہ ہے جس کے باعث ترہ ترہ کے خیالات پھیل گئے ہیں اگرچہ راکو ملروف بیس مسئلہ میں عرصہ دراز تک مغالطے میں رہا اور مختلف میانات کے باعث اس سلسلہ وارثی میں خلافت اور سجادگی کو تسلیم کرتا رہا مگر تحقیق و تدقیق سے جو بات ثابت ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود سرکار وارث باگرمتالالے نے خود نہ کسی کو خلیفہ بنایا نہ سجادہ شین مقرر کیا سرکار وارث باگرمتالالے کسی قائدے اور ذابطے کے پابند نہ تھے نہ مشاہ خانہ انداز تھا نہ تعلیم کا وہ طریقہ تھا نہ بیعت کا وہ طرز تھا حضور سرکار وارث باگرمتالالے کے طریقے میں جو بات تھی وہ خاص تھی اور اس کی منازل اس کی مثال صرف آپ ایک عزاز سے ملتی ہیں دیگر سلاسل اور خاندانوں میں نہیں ملتی چنانچہ اس بارے میں جو آپ کے رشادات ہیں وہ حسب زہل ہیں وسیلہ بکشش میں ہے کہ سرکار وارث باگرمتالالے نے رشاد فرمایا کہ منزل عشق برتر ہے ذکر و اشگال سے جو قصب ہے اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں اس ملت میں سجادہ نشینی وغیرہ نہیں ہے جو شخص بادہ عشق میں سرشار ہو اور دام محبت میں گرفتار ہو وہ خاکروب یا چمار وہ مجھ سے ہے سرکار وارث باگرمتالالے اکثر رشادات فرما رہتے تھے چاہے کوئی خاکروب ہو یا چوڑا یا چمار ہو اگر وہ ہم سے محبت رکھتا ہے تو وہ ہم سے ہیں اور میں ان سے ہوں جناب مولی شیخ مشیر حسین صاحب قدوائی بیریسٹر لا ایٹ مقیم انگلستان تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار وارث باگرمتالالے کی زبانی میں نے بارہ میں نے سنا ہے کہ ہمارا مشرب عشق ہے عشق میں قصب نہیں خدا کی دین ہوتی ہے خدا کی دین ہوتی ہے ہمارا کوئی خلیفہ نہیں عشق میں خلافت کسی کے ساتھ مخصوص نہیں جس کے دل میں ہو وہیں عشق ہوتا ہے مولی نادر حسین صاحب وارثی نگرامی صاحب اکیل بارہ بنکی جو بارگاہ وارثی میں خاص شرف رکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار وارث باگرمتالال نے با مقام نواب گنج زلہ بارہ بنکی مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی جانشین نہیں ہے ہماری منزل عشقی ہے جو کوئی دعویٰ کرے وہ باطل ہے نادر حسین تم سے اگر کوئی انگریز پوچھے تو یہی کہہ دینا میں نے عرض کیا کہ اگر لیفٹین اور گورنٹ جنرل پوچھیں گے تو یہی کہوں گا جو ارشاد ہوا ہے قاضی بکشش علی صاحب ارشاد فرمایا کہ وہ تحریر لاؤ اور منشی جی کو دے دو قاضی صاحب نے عرض گیا کہ ایک ہی تحریر ہے جو رکھی گئی ہے فرمایا وہی لاؤ قاضی صاحب تحریر لائے حضور سرکار وارث باگرمتالال نے ملاحظہ فرما کے مجھے مرمت فرمائی کہ اپنے پاس رکھو چنانچہ وہ میرے پاس موجود ہے یہ تحریر مولانا سری عبدالعاد شاہ صاحب نے اینو الیقین میں بھی نکل کی ہے اس میں خلافت اور سجادگی کا انکتلا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ حضور پرنو نے کسی کو خلافہ یا جانشین نامزد نہیں فرمایا اب سوال یہ ہے کہ ایسی حالت میں جواب رحمتالال نے کسی کو سجادہ نشین بنایا نہ خلافت سے سرفراد فرمایا مگر حضور کے اکثر فقراء لوگوں سے بیعت لیتے ہیں ان کا یہ فعل کہاں تک جائز ہے اس کا جواب سرکار وارث پاک رحمتالال کے علاعت و واقعات پر غور کرنے سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار وارث پاک رحمتالال کا طریقہ فکر بلکل جدہ گانا تھا جو مجاہدات اور ریاضات آپ نے تعلیم فرمائے وہ عالی ترین تعلیمات پر مبنی ہیں مگر حضور انور کے دربار میں کوئی خاص میار تعلیم نہ تھا آپ اہماتاں پابند تسلیم اور رضا تھے اور یہی آپ کا مسئلہ کے حقیقی تھا کبھی کوئی ظاہری انتظام بھی آپ نے نہیں فرمایا سب کام خدا کے حوالے تھے آپ عادتاں ان افعال کو پسند نہیں فرماتے تھے جو کسی غرض پر معمولوں نہ کسی امید سے زائد و ریاضت کو پسند کرتے تھے جو بات بلوس ہو وہی مرغوب خاطر اقدس تھی اور حضور انور کے سرکار وارث پاک رحمتالال کے محبان خاص کا بھی یہی شعار رہا ہے کہ اس پردہ بھی اس پر وہ بھی کاربند رہے آپ رحمتالال کے جو فیوز و برکات برکات تھے ان کا مختصر تذکرہ گزشتہ عباب میں ہو چکا ہے جن کے متعلق سے یہ بات کامل طور پر محقق ہوتی ہے کہ اگرچہ آپ نے اسناد خلافت سے لوگوں کو سرفراز نہیں فرمایا مگر سرکار وارث صفاق رحمتالال نے فیوز خلافت سے ضرور ممتاز فرمایا ہے علاوہ عزیز جین لوگوں کو آپ نے خرقہ مرمت فرمایا ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں بعد کو صرف تہہ بند مرمت فرمایا بعد کو تہہ بند کے ساتھ لنگوڑ کا بھی حکم دیا بعد کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ یہ عزاز بھی مرمت فرمایا کہ ان کا نام بھی بدل دیا بعد کو بظاہر تعلیمات سے مستفید فرمایا بعد کی باطنی طریقے سے تعلیم فرمائی سرکار وارث صفاق رحمتالالی کی مسئلتوں کا ادراک بہت مشکل ہے اس لئے اس پر کوئی صحیح رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے ان واقعات میں کیا راز چھپے ہوئے تھے حضور علم کا خرقہ مرمت فرمانا اپنی ہستی کو مٹا دینے کا سبق دینا تھا کیونکہ اکثر خرقہ مرمت فرماتے وقت سرکار وارث پاک رحمتالالی نے رشاد فرمایا ہے کہ لو یہی لباس زندگی ہے اور یہی کفن ہے آپ کی تعلیم ریاضات و مجاہدات جس قدر اہم تھی اور اس کا خیال کرنے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے جہاد اکبر کے عاملوں کو بھی آپ نے خلافت نہیں دی اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی تعلیم یہی تھی کہ فنا ہو جاؤ اور اپنی ہستی کو مٹا دو جب یہ درجہ حاصل ہو جائے گا پھر جو فعل بھی سادر ہوگا وہ اختیاری نہیں ہوگا بلکہ وہی قوت کام کرے گی جس میں اپنی ہستی گم ہو گئی ہو چنانچہ بقول حضرت مولانا شاہ تراب علی قلندر رحمتالالے جب تک خودی ہے جب ہی تلق ہے خدا جدا جب تک خودی ہے جب ہی تلق ہے خدا جدا غیبت اگر آپ سے ہو تو حق کا ظہور ہے جب آپ اپنے وجود میں واجب الوجود کی جلوہ گری ظاہر ہوگی اور اپنی خواہشات کا کوئی اثر باقی نہ رہا تو گویا تعلیب و مطلوب میں تعلیب و مطلوب ایک ہوگے یہی منطعی حقیقت ہے اور یہی حقیقی سند خلافت ہے جو حیات و مومات میں ضائع نہیں ہو سکتی خلافت اور سجادگی کے ان قطلہ سے پیری موریدی کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ آپ رحمتالالے اپنی حلقہ بگوشوں کو بیعت لینے سے منع نہیں فرمایا جن لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ وزور پر نور سرکار وارث پاک رحمتالالے کی مقدس روانیت اور باطنی تاثرات سے لا علم ہیں چنانچہ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار وارث پاک رحمتالالے کی اہد میں بھی آپ کے فقرائے عالی اقتدار نے بیعت لی ہے حاجی محمد شاہ صاحب وارثی جو ایک جو ایک خوش بیان وائز ہیں ناکل ہیں کہ مولانا مولی ادایت اللہ صاحب وارثی الانساری محدث صورتی کا واقعہ جو انہوں نے خود مجھ سے بیان فرمایا کہ شاہ جانا پر میں ایک خرقہ پوش وارثی درویش ملے جو بڑے زاکر و شاگلو اور اہل دل تھے میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تمہارے پیر مل جائیں تو میں ضرور مرید ہو جاؤں انہیں اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہی آتھ ہے اس کے بعد میرے دل میں خود بخود حضور پرنور سرکار وارث پاک رحمتالالی کی بیعت کا خیال پیدا ہو گیا جب میں دیوہ شریف میں حاضر ہوا تو آپ رحمتالالی نے خود بخود رشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ اور وہ آتھ دو نہیں ہیں بلکہ میرا ہاتھ تمہارا ہاتھ ہے تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اس کے بعد میں حضور پرنور سرکار وارث پاک رحمتالالی کے دست مبارک پر بیعت ہوا اسی طرح مسکین شہ ساہ وارث یتیم شہ ساہ وارث معصوم شہ ساہ وارث دہلوی قادر شہ ساہ وارث بچھر ایونی اور ان اظرات کے علاوہ دیگر فقرہ وارث حضور پرنور سرکار وارث پاک رحمتالالی کے زمانے میں لوگوں سے بیعت لیتے تھے جب متذکرہ بالا بزرگوں کے مرید حضور کی خدمت میں آثر ہوتے اور بطور شکایت حضور سے کوئی ارز کرتا کہ یہ حضور کے فلان فقیر کے مرید ہیں حضور کی مجدگی میں ان کو بیعت لینے کا کیا حق ہے حضور امر ان سے بیعت لے لیں تو آپ ان مریدین سے فرماتے کہ سنو تم ہمارے مرید ہو یہ ہاتھ اور وہ آتھ ایک ہی ہے ان سے اور ہم سے محبت رکھو تمام تر احرام پوش فقرہ کی اس طرح تعلیم و ترمیت فرماتے تھے جس طرح بلکل ان کو ایک سلسلہ وارثی کی جو تمام تر تعلیمات ہیں وہ بلکل جدہ گانا ہے سرکار وارث پاک رحمتالالے ان کو تمام تر اگر کوئی سرکار وارث پاک رحمتالالے سے شکایت کرتا کہ فلان آپ کے خرقہ پوش احرام پوش نے ہم سے بیعت یا ہم ان سے بیعت ہوئے تو آپ رحمتالالے فرماتے کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور ہم اور وہ جدہ نہیں ہیں تو ناظرین سرکار وارث پاک رحمتالالے سے متعلق مزید معلومات کی ویڈیو تو جاننے کے لئے سلسل